بسم اللہ الرحمن الرحیم رفع نصب جر ان کی اصلی علامات کیا ہیں تو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ رفع کی اصلی علامت جو ہے وہ ضمہ ہے اور اس کی مثال بھی پڑھیں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ نصب کی اصلی علامت کیا ہے تو نصب کی اصل علامات وہ فتحہ ہے زبر ہے جیسے قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ يُخَفِّفَ یہ فعل مضارع ہے منصوب ہے اور نصب کی علامت جو ہے وہ فتحہ ظاہرہ ہے يُخَفِّفُ فعل مضارع منصوب وعلامت نصبه الفتحہ ظاہرہ يُخَفِّفُ فعل مضارع منصوب اور نصب کی علامت وہ ظاہری فتحہ ظبر ہے جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اب اس کی ترقیب دیکھ لیں يُرِيدُ فعل مضارع مرفوع يُرِيدُ فعل مضارع مرفوع ہے کیوں مضارع مرفوع ہے؟ اس لیے کہ فعل مضارع جب وہ خالی ہو نواسب اور جوازم سے تو وہ مرفوع ہوتا ہے تو یہاں پر کوئی نواسب اور کوئی جوازم اس سے پہلے نہیں آئے اس وجہ سے یہ فعل مضارع مرفوع ہے اور رفع کی علامت کیا ہے؟ وَعَلَامَتُ رَفِهِ اَظَمَّةُ ظَاہِرَةُ عَلَى آخِرِهِ رفع کی علامت وہ آخر پر ظمَّةُ ظاہِرَةُ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے يُرِيدُ پیشِ اوپر اللہ لفظ الجلال فاعل مرفوع یہ فاعل مرفوع ہے اور رفع کی علامت کیا ہے؟ اَظَمَّةُ ظاہِرَةُ يُرِيدُ اللَّهُ آخر محا کے اوپر اَظَمَّةُ آپ کو نظر آ رہا ہے اَن حَرْفٌ مَسْدَرِيُونَ وَنَسْبٌ عَفْاً حَرْفٌ مَسْدَرِيُونَ اور نَسْبٍ وَاِسْتِقْبَالٍ ایک تو مصدری حرف ہے کہ مصدر کی جگہ آ جاتا ہے یہ اور فعل جس کو مصدر مؤول کہتے ہیں یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں دوسری بات کہ یہ نصب بھی دیتا ہے فعل مدارے کو فعل مدارے کی جو مرفوع تھا اَن داخل ہونے کی وجہ سے وہ منصوب بن جاتا ہے اور تیسرا کیا ہے کہ استقبال کے معنی میں کر دیتا ہے فعل مدارے کی جس میں دو معنی پائے جاتے تھے دو زمانے پائے جاتے تھے ایک حال اور ایک استقبال کا تو حال سے نکال کر صرف استقبال میں کر لیتا ہے مبنی عالی السکون اَن ہمیشہ مبنی عالی السکون ہوگا یہ ساکن رہے گا لا محل له من الاعراب اس کا کوئی محل نہیں ہے اعراب میں سے نہ مرقوع ہے نہ منصوب ہے نہ مجرور ہے يُخففا يُخففا یہ اصل لفظ ہے کہ جو جو ہمارا مقصود ہے یہاں پر اس آیت میں يُخففا فعل مضارع منصوب بأن يُخففا یہ فعل مضارع ہے اور منصوب ہے أن حرف نصب کی وجہ سے یا أن حرف مستر اور حرف نصب حرف استقبال کی وجہ سے نصب کی علامت کیا ہے تو علامت نصبه اس فعل مضارع يُخففا کا نصب کی علامت الفتحة الظاہرة على آخره آخر میں فتح ظاہرة ہے والفاعل ضمیر المستطر جوازن فاعل جو ہے اس میں وہ ضمیر ہے مستطر ہے جوازن تقدیر ہو ہوا جس کی تقدیر ہوا ہے والمصدر المؤول من أن يُخففا في محل نصب یہ مصدر مؤول يُخففا سے أن اور اپنے فعل سمیت اس سے جو مصدر مؤول بن جاتا ہے یہ محل نصب میں مفول بھی ہے فعل يُريدو فعل يُريدو فعل اور اللہ لفظ الجلال فاعل مرفوع اور أن يُخففا یہ محل نصب میں مفول بھی بن جاتا ہے اس کے لئے تقدیر کیا ہوگی تقدیری عبارت کیا بنے گی يُريدو اللہ التخفیف عنكم تو گو یا يُريدو فعل بن گیا اللہ لفظ الجلال فعل بن گیا اور التخفیف عنكم یا مفول بھی بن گیا عن حرف جر مبنی عنكم عن حرف جر ہے مبنی على السکون ہے لا محل له من العراب ٹھیک ہے ہمیشہ عن اسی طرح سے عن ہی ہوگا والکاف اس کے بعد جو کاف ہے عن تو یہ کاف جو ہے یہ ضمیر ہے متصل مبنی على الضم ضمیر متصل آپ جانتے ہیں کہ منفصل ضمیر وہ ہوتا ہے جو کلمے سے جدہ آتا ہے جیسے ہوا ہما ہم ٹھیک ہے اور اس طرح سے اور بھی آ سکتے اور ضمیر متصل کی جو کلمے کے ساتھ آ جائے کلمے سے جدہ نہ ہو مبنی على الضم یہ مبنی على الضمہ ہے عن کو فی محل جر بحرف جر لیکن محل جر میں ہیں یہاں پر ہے تو مبنی اور مبنی على الضمہ ہے لیکن یہ محل جر میں ہیں حرف جر کے ہو جاسے اس لئے اس سے پہلے عن حرف جر آیا ہے تو اس کو مجرور ہونا چاہیے تھا لیکن یہ محل جر میں ہیں والمیم علامت جمع الزکور جس طرح کہ نون علامت جمع الانات تھا جمع مؤنث کے علامت جو ہے وہ نون تھی اسی طرح سے جمع مذکر کی جو علامت ہے وہ یہ میم ہے جو آخر میں آتا ہے حرف مبنی على الضمہ یہ میم جو ہے یہ بھی حرف ہے مبنی على الضمہ ہے لا محل لہو من العراب اس کا کوئی محل عراب میں سے نہیں ہے یہ ایک طریقہ ہو گیا عن کم ترکیب کا دوسرا طریقہ کیا ہے وَيَجُوزُ اور یہ بھی جایز ہے کہ ہم کہیں کہ کم جو ہے کم یہ ضمیر مبنی ہے على الضمہ کم یہ مکمل سارا مل کر یہ کم دونوں کاف اور ملا کر یہ ضمیر ہے اور یہ مبنی على الضمہ محل جر میں ہے والجار والمجرور متعلقان بالفعلی جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہے خفف فعل کے ساتھ فَفَرِيقًا یہ تو مثال آپ کو دی فعل کی ہم نے پہلے کہا تھا کہ فعل بھی منصوب ہو سکتا ہے اسم بھی منصوب ہو سکتا ہے تو پہلے فعل کی مثال آپ نے پڑھ لی اب اسم کی مثال بھی پڑھ لے کہ اسم کیسے منصوب ہوگا فَفَرِيقًا کَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُن اور منصوب انہیں کے ساتھ ساتھ اس پر نسب کی علامت جو فتحہ ظاہرہ ہے وہ آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں پہلے مثال میں يُخَفِّفَا کے اوپر آپ نے دیکھا کہ يُرِيدُ اللَّهُ اَن يُخَفِّفَا يُخَفِّفَ فِي الْمُدَارِ منصوب تا نسب کی علامت فتحہ ظاہرہ تھا تو آج کے سبق کا ہمارا عنوان ہی یہ تھا کہ اصلی علامت جو ضمعفن اس کی ہے نسب کی وہ فتحہ ظاہرہ ہے اب اسم جب منصوب ہو اور اس کے نسب کی علامت فَفَفَرِقًا كَذَبْتُم وَفَرِقًا تَقْتُلُون اب یہاں پر فَفَرِقًا الفَا الفَا فَرِقًا جو ہے یہ اسم منصوب ہے اور نسب کی علامت جو ہے وہ فتحہ ظاہرہ ہے دونوں جگہ میں فریقًا اسم ہے اور منصوب بھی ہے اور نسب کی علامت وہ فتحہ ظاہرہ ہے اب ایک ایک کلمہ اور اس کی ترکیب فَفَرِقًا الفَا حرف و استعناف مَبْنِيُنْ عَلَى الْفَتْحِ لَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بعد فریقًا یہ مفعول بھی ہی ہے مقدم ہے منصوب ہے آپ کہیں گے کہ فریقًا یہ منصوب کیوں ہے تو منصوب اس لئے ہے کہ یہ مفعول بھی ہے اور مفعول بھی ہی مقدم ہے کبھی کبھار مفعول بھی فیل سے پہلے آ جاتا ہے تو یہاں پر مفعول بھی ہی ہے مقدم ہے منصوب ہے مفعول بھی زائر باتی کے منصوب ہوتا ہے وَعَلَامَةُ نَسْبِهِ الْفَتْحَةُ ظَاهِرَا نَسَبْ کی علامت جو ہے وہ فتحہ ظاہرہ ہے كَذَّبْتُمْ فِعْلْمَادِ كَذَّبْتُمْ تو كَذَّبَ جو ہے یہ فیل مادی ہے مَبْنِيَ الْسُقُون لِئَتْسَالِهِ بِتَاءِ الْفَاعِلِ الْمُتَحَرِّكَ ویسے تو كَذَّبْتُمْ فِعْلْمَادِ جو ہے یہ مبنی عَلَالْفَتْحَةَ ہے لیکن یہاں پر كَذَّبْتُمْ میں یہ مبنی عَلَالْسُقُون ہے کیوں اس لئے کہ یہ متصل ہے فائل متحرک کی تا کے ساتھ فائل کی تا متحرکہ کے ساتھ عفوا اختاتو فائل کی تا متحرکہ کے ساتھ فائل سے مراد کہ تم ضمیر جو ہے وہ فائل ہے كَذَّبْتُمْ تم نے جھوٹلایا تو فرمایا کہ وہ فائل کی تا جو ہے متحرک تھا اس کے ساتھ چونکہ یہ متصل آیا ہے تو اس وجہ سے اس کا حرکت کو سکون میں بدل دیا تو یہ مبنی عَلَالْسُقُون ہے گویا اب اس کے بعد جو تا ہے نا تا وہ ضمیر متصل ہے مبنی عَلَالْضَمْ فِي مَحَلْ رَفَا فائل ہے كَذَّبْتُمْ اور مِمْ عَلَامَتُ جَمِذْذُقُور حَرْفُ مَبْنِي عَلَالْسُقُون لَا مَحَلَلَهُ مِنَ الْعَعْرَابِ یہ پہلے پچھلے درس میں بھی آپ یہ اسی سبق کے پہلے جز میں بھی آپ پہلے مثال میں بھی دیکھ چکے ہیں اور اس طرح سے بھی آپ عَرَاب کر سکتے ہیں ترقیب کر سکتے ہیں وَيَجُوزُ عَعْرَابُ تم تم کا عَعْرَاب اس طرح سے بھی جائز ہے کہ آپ کہیں کہ کذب تم کذب فیل ماضی مَبْنِي عَلَسُقُون لَيْتِسَالِهِ بِتَاعِ الفائل متحرکہ اور تم جو ہے یہ ضمیر مبنی عَلَسُقُون فی مَحَلَ رَفَعَ فَعَل یہ بھی جائز ہے وَاو حَرْفُ جَرْرٍ وَاو عَفْن عَفْن وَاو حَرْفُ عَطْفِن مَبْنِيُنَ الْفَتْحَ لَمَحَلَ لَهُمِنَ العرب پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے فریقا دوسری جگہ وہ فریقا آیا تو یہ بھی فیل مضارم عَفْن فیل مَفْول بھی ہی ہے مقدم ہے منصوب ہے فیل کے لیے اور کون سے فیل کے لیے تَقْتُلُونَ فِعْل کے لیے وَفَرِقًا تَقْتُلُونَ اے تَقْتُلُونَ فَرِقًا ٹھیک ہے کہ یہ مفول بھی ہی ہے مقدم ہے منصوب ہے فیل تَقْتَلُون تَقْتُلُونَ کے لیے اور نصب کی علامت یہاں پر بھی الفتحة الظاہرتو وظاہری فتحہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے تَقْتُلُونَ یہ فیل مضار مرفوع ہے اور علامت رفع ثبوت النون ہے تَقْتُلُونَ یہ جو ہے مرفوع ہے فیل مضار مرفوع ہے اور رفع کی علامت رفع کی علامت نون کا ثابت رہنا ہے کیوں؟ لئنہ من الافعال آلخمسہ اس لیے کہ یہ آفعال خمسہ میں سے یا پھر آپ کہیں کہ لئنہ من الامثلت پانچ مثالوں میں سے ��면 تو بہرحال آفعال آلخمسہ نام زیادہ مشہور ہے آفعال آلخمسہ سے مراد يَفْعَلُونَ تَفْعَلُونَ تَفْعَلَانِ تَفْعَلَانِ اور عفن يَفْعَلَانِ تَفْعَلَانِ يَفْعَلُونَ تَفْعَلُونَ اور تفعالینا یہ افعال خمسہ ہے والواو ضمیر المتصل واو جو اس کے ساتھ ہے تقتلونہ میں تو واو یہ ضمیر متصل ہے مبنی علی السکون محل رفع میں یہ فائل ہے ٹھیک ہے جملتا کذبتم تقتلونہ جمل ماتوفتن علی جمل سابقا دونوں جملے کذبتم اور تقتلونہ یہ دونوں ماتوف جملے ہیں پچھلے والے جملوں پر اس سے پہلے ماتوفنالی جملے اور گزرے ہیں اس کے اوپر یہ ماتوف ہے الجر اس کی علامت اصلی وہ کسرہ ہے اگلے سبق میں پڑھیں